بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقی سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم وہ کلائنٹ سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے سپیسیفک ریلی فیکٹ 1877 اور آج اس کے اندر جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جارہی ہیں وہ ہے ریسیشن آف کانٹریٹس یعنی معایدوں کی منسوخی اور اس کو ڈیلز کرتی ہیں تین چار سیکشن جو دی ہیں سپیسیفک ریلی فیکٹ کے اندر لاپ بنانے والوں نے وہ ہیں تھرٹی فائی سے لے کر تھرٹی ایٹ تک یہ تین چار سیکشنیں ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فل جیسٹس کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکراجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نورے کائنڈلی آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہاں نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ویلن ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو اس کی سب سے پہلی جو سیکشن ہے اب یہ جو چپٹر نے انہیں دیا ہے وہ معایدوں کی منسوخی اگر معایدہ جو ہے آپ کسی کے ساتھ کرتی ہیں اور اس میں آپ کوئی معایدے کے اندر کو گڑھ بڑھ پاتی ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ معایدہ میں فل فیل نہیں کر سکتا یا یہ آپ کو معایدہ بعد میں نقصان دے سکتا ہے یا اس کے اندر کوئی ایسی ریزن ہے کہ جس کو آپ فل فل نہیں کر سکتے تو اگر آپ اس کو معایدے کو منسوخ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس پھر رائٹ ہے کہ یہ جو سیکشن تھرٹی فائیب سے لے کا تھرٹی ایٹ کے درمیان جو سیکشن ہے ان کے تحت آپ پھر معایدے کو بدری عدالت سپیسیفک لیپ کے تحت آپ اس کو منسوخ بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ ڈیل کرتی ہے تھرٹی فائیب وین ریسیشن می بھی ایڈججڈ یعنی معایدوں کی منسوخ ہوئی کا فیصلہ کب کیا جا سکتا ہے معایدے کب منسوخ کیا جا سکتے ہیں عدالت معایدوں کو کب منسوخ کرتی ہے اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب دو لوگوں نے آپس میں کوئی معایدہ سائن کیا کانٹریکٹ سائن کیا اور اس میں اگر کوئی پارٹی آف تھی کانٹریکٹ ایف ون پارٹی آفٹ آف ٹو وان ٹو ریسیس یا منسوخ اس کانٹریکٹ ترو کور اگر وہ معایدے کے اندر اپنا کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے تو اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ عدالت کے اندر جائے سپیسیفک پرپارمس کا جو دعویٰ ہے وہ دائر کرے اور پھر عدالت سے استعداد کرے کہ اس میں یہ معایدہ جو ہے اس کو میں منسوخ کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر یہ غلطی ہے اس کے اندر یہ مسٹیک اپنا ہے اور اس چیز کی وجہ سے یا جو بھی اس کے اندر اس کے پاس وہ کراؤنز ہیں اس معایدے کے منسوخی کے لیے وہ سارے اس کے اندر منشن کرے تو پھر عدالت جب سیٹسپائیڈ ہو جائے گی تو پھر اس معایدے کو منسوخ کرنے کا دائریکشن جاری کر دے گی یا ڈگری جاری کر دے گی تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی شک جو کسی ریٹن ایگریمنٹ میں شامل ہے اس کے اندر کوئی دستخط کرتا ہے معایدے کے اوپر معایدے وہ تحریر کرتی ہیں اس کے اندر اپنا وہ کوئی مفاد رکھتا ہے منسوخی معایدہ کے لیے اگر عدالت کے اندر آ کر دعویٰ دائر کرتا ہے سپیسیوی ریلیف ایک کے تحت تو عدالت جو ہے کچھ معاملات ایسی ہیں جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں اگر وہ آپ وہ معایدہ یا کانٹریکٹ ان کے اندر فعل کرتا ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ معایدے کو منسوخ کرنے کے ڈگری گرانٹ کر سکتی ہے تو سب سے پہلی سورج یہ ہے کہ جب کوئی معایدہ قانونن وائڈ ہو یا وائڈبل ہو یا جو معایدہ مدہی کی طرف سے قابل منسوخی ہو اس کے اندر پھر عدالت جو ہے وہ اس معایدے کی منسوخی کی ڈائریکشن یا ڈگری جاری کرتی ہے مثال کے طور پر میں اور آپ ایک آپس میں معایدہ کرتی ہیں اور فرقص کریں کہ بھینس کے بیچنے کا میرے پاس بھینس ہے اس میں بیچنے چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میرا معایدہ ہو جاتا ہے اور بعد میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں یا آپ میرے ساتھ کچھ چکر فراد کرنا چاہتی ہیں تو آپ میرے خلاف سپیسے پر ایک کی ڈگری نہیں سیکھ کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے کرتے ہیں مجھے بینس دو ہی دو میں کہتا ہوں بھائی میں آپ کو نہیں دینا چاہتا بس نہیں دیتا نہیں ہے تو نہیں ہے اب بھائی فورس تو کوئی معایدہ ہے وہ ایمپلیمنٹ کیا نہیں جا سکتا تو پھر وہ اگر میں عدالت میں جا کے اس کو منصوب کروانا چاہوں تو پھر عدالت اس کو منصوب ہی کر سکتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں کوئی معایدہ یا کانٹریکٹ جو ہے اگر وہ انلافول ہے غیر قانونی ہے وہ اس کے اندر کوئی دھوکہ دہی کی گئی ہے کوئی مس ریپریزنٹیشن ہے کوئی فراڈ ہے یا اینیتنگ ایلس جو معایدہ کی افاہ کے لیے یا اس کی ایگزیکیوشن کے لیے اس کی ایگزیکیوشن کے اندر رکاوٹ بن سکتی ہے جس میں کسی فریق کا نقصان ہے یا ویدہ کانسینٹ آپ نے وہ معایدہ سائن کیا ہے یا اس کے اندر آپ نے وہ مس ریپریزنٹیشن کیا ہے تو پھر میں وہ معایدہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اس کو بزریہ کورٹ ایپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ بعض وقت ایسے ہوتا ہے جی کہ معایدہ کا نفس مضمون جو ہوتا ہے اس سے وہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے معایدہ لیکن وہ معایدہ جو ہے اس کا جو نفس مضمون ہے وہ لکھا ہوا تو ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو پارٹی جو ہیں وہ پارٹی کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا ہوتا ان کے رائٹس ہیں ان پر پروٹیکشن نہیں ہوتی یا اس سے وہ معایدہ جو ہے اس کے نفس مضمون تو بزر خوبصورت ہے لیکن اندر ڈیٹیل میں جانے سے پتا چلتا ہے کہ یہ معایدہ تو غیر قانونی ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا تو ایسا معایدہ بھی پھر عدالت جب اس کے خلاف کوئی دعویٰ دعویٰ لاتا ہے اپنی کے معایدہ اس طرح کے کسی معایدے کے خلاف تو پھر عدالت جو ہے وہ معایدے کو وہ کر دیتی ہے منصوح کر دیتی ہے تیسری بات یہ ہے کہ کون سے معایدے پھر عدالت جو ہے وہ تیسری قسم کون سے ہے جن کو عدالت جو ہے وہ منصوح کر سکتی ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی شخص نے فریق معایدہ نے یا فارغ اس کی میں پہلے آپ کو ایکزمپل لیتا ہوں آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی وہ یہ ہے جی کہ میں اور آپ آپ اس میں ایک معایدہ کرتے ہیں زمین کی خرید و فروت کا یا زمین کی لیس پر دینے کا اور اس میں ہم دونوں میں سے کوئی بندہ کتائی کرتا ہے اور اس کو پرفاملی کرتا ایک بندہ ہم میں سے عدالت چلا جاتا ہے اور دوسری کے خلاف جا کر عدالت کے اندر وہ دعوی دائر کر دیتا ہے سوٹ فائل کر دیتا ہے کہ جناب اس کو کہا جائے کہ جناب اس معایدے کی یہ کمپل کیا جائے کہ اس کو ایکسکیوٹ کریں وہ اس کی پرفاملس کریں اس کو پرفام کریں تو اس میں عدالت جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ کو کہتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اس دعوی کو پرفام کرو اور کہتی ہے جی کہ دوسرے بندے کو کہتی ہے آپ اس کو اس کی جو اماؤنٹ ہے یہ سیل اماؤنٹ جو ہے یا لیز اماؤنٹ جو ہے وہ عدالت کے اندر ویدن دی پیریڈ اپ تھرٹی ڈیز یا دو مہینے یا جو بھی ٹائم عدالت سیٹل کرتی ہے اس کے اندر آ کر عدالت کے اندر جمع کرو اور جس بندے کو حکم صادر کیا جاتا ہے وہ وہ سپیسیفک پیریڈ کے اندر وہ اماؤنٹ جمع کروانے میں ناکام رہتا ہے جب وہ پیسی جمع کرانے میں ناکام رہا تو پھر عدالت کے اندر وہ بندہ جب ناکام ہوا تو پھر عدالت اس معاہدے کو منصوب کر سکتی ہے تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے وہ پیسی جمع کرانے میں ناکام رہتا ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ معاہدہ منصوب کر دیگی اور پرچیزر کو یا لیسی کو اگر بل فرض پوزیشن آف تی پراپرٹی ان کے پاس ہے تو پھر عدالت جو ہے ان دونوں کو ڈھریکشن سادر کرے گا کہ جناب آپ ان کے پراپرٹی کو واپس کرو بندار کو واپس کرو یا لیزر کو واپس کرو اور اس جتنا عرصہ وہ پراپرٹی انہوں نے استعمال کی ہے تو پھر عدالت ان کا کرایا یا اس کا جو وہ رنٹ بنتا ہے یا جو اس کی جو ماؤنٹ بنتی ہے جتنا عرصہ بھی انہوں نے استعمال کیا جو بھی وہ ریزنیبل ہوگی یا جو مناسب ماؤنٹ ہوگی پھر عدالت وہ ورنڈار کو یا لیزی کو دلوائے گی اور ایسے تمام مقادمات میں عدالت جہاں ڈگری سادر کرتی ہے عدم عدائیگی کی صورت میں معاہدے کو منصوب کر دیتی ہے مطلب کہ جب آپ نے معاہدہ کیا معاہدے کے تحت آپ نے کہا جی کہ میں زمین لوں گا اور زمین خریدنے کے لئے آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے دوسرا بندہ عدالت کے اندر چلا گیا عدالت نے کہا جی کہ آپ پیسے جمع کرو آپ نے پیسے جمع نہیں کروا سکے تو تو پھر عدالت میں آپ کا معاہدہ منصوب ہی کرنا ہے تو کیا کر سکتی ہے پھر عدالت اور یا پھر اس طرح کا کوئی معاہدہ میں ابھی ایک اگزمپل آپ کو کوٹ کرتا ہوں مزید آپ کو یہ بات سمجھانے کے لئے مسٹر اے اور مسٹر بی نے ایک زمین کے خریدہ فرود کا معاہدہ کیا لیکن مسٹر اے نے اس کے اندر مسٹر بی کو یہ نہیں بتایا کہ یہ آپ کی زمین کو رستہ کہاں سے جائے گا اس کی نکاسی آپ کہاں سے ہوگی پانی کہاں سے آئے گا اگر وہ زمین ہے اس کو آپ نے کلٹیویٹ کرنا ہے تو کلٹیویٹشن کے لئے وارٹر کہاں سے آئے گا وہ وارٹر کا وہ کہاں سے ہوگی اگزرشن کے در سے ہوگی وہ کہاں سے نکاسی اس کے کہاں سے ہوگی اور اس میں وہ جو رائٹ اپ اے ہے وہ اس نے آپ کو دیا ہی نہیں ہے آپ ٹریکٹر کہاں سے گزاریں گے اس کو کلٹیویٹ کرنا ہے تو وہ کہاں سے جائیں گے داخل کہاں سے ہوں گے اگر وہ آپ نے معاہدے کے اندر وہ بات کی ہے اگر آپ نے کنسیل کی ہے تو پھر بی کے پاس رائٹ ہے کہ پھر وہ عدالت کے اندر جائے اور آپ کے اس معاہدے کو منصوح کروا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن تھرٹی سیکس اب سیکشن تھرٹی سیکس کہتی ہے کہ ریسیشن فار مسٹیک اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیا مسٹیک کی اوپر بھی معاہدہ منصوح ہو سکتا ہے کیا اگر کوئی یہ سیکشن تھرٹی سیکس کے اندر انہوں نے بات کی ہے لا بنانے والوں نے کہ اگر دو پارٹیوں کے درمیان کوئی معاہدہ سائن ہوتا ہے اور معاہدے کے اندر ان کی اپنا وہ جو ہے غلط ہے میکی بنا پر مغالطے کے بنیاد پر یا ان کی ناسمجھی اور بیوکوفی کی بنیاد پر اگر اس معاہدے کے اندر کوئی غلطی ہو گئی اب اس غلطی کی بنیاد پر بھی وہ معاہدہ جو ہے وہ منصوح ہو سکتا ہے اس کو ریسینٹ کیا جا سکتا ہے ریسیشن اس کی ہو سکتی ہے تو پھر اس سیکشن کے اندر لا بنانے والوں نے تھرٹی سیس کے اندر بات کی ہے کہ نہ نہیں ہو سکتی اگر آپ اس کی منصوحی کے لئے عدالت کے اندر جاتی ہیں تو پھر عدالت جو ہے اس کے اندر دوسری پارٹی کو بلائے گی اگر دوسری پارٹی ہے وہ اس کو منصوح نہیں کرنا چاہتی تو پھر عدالت جو ہے اس کے اندر دونوں پارٹیوں کو پھر موقع دے گی کہ آپ دوبارہ بیٹھیں اور ایک نئے سرے سے ایک اور معاہدہ سائن کریں جب وہ نیا معاہدہ سائن کریں گے تو پرانا آٹومیٹک منصوح ہو جائے گا یا اگر دونوں پارٹیاں مثال کے طور پر بعض اگرات ایسے ہوتا ہے جی کہ اس کے اندر کو غلطی ہوتی ہے وہ دوسرے کو پسند نہیں آتی اب دونوں نے بہوقوفی سے وہ چیز منشن تو کر دے ٹانس ایک کنڈیشن آپ تھی کانٹریک کے اندر لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کو عاملے کلیر کیسے کرنا ہے اب وہ دونوں بندے اس کی پرفارمر سے اسکچاتی ہیں اور دوسرے اس کو وہ اس کو بریک بھی نہیں کرنا چاہتے اور تو پھر ایسی صورت میں اگر ایک پارٹی عدالت کے اندر چلی جاتی ہے تو وہ کہتی ہے اس کو منسوخ کیا جائے تو پھر عدالت اس کو منسوخ نہیں کرتی عدالت پھر دوسری پارٹی کو بلائے گی اور اس کی بات سننے کے بعد پھر عدالت اپرچونٹی پروائیڈ کرے گی اور ان کو کہے گی جی کہ آپ نیا معایدہ سائن کریں جب وہ نیا معایدہ سائن کریں گے تو پرانا جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گا تو اس کی ورنڈے میں آپ کی سامنے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں ماز غلطی کی بنیاد پر کسی تحریری معایدے کو کی منسوخ بزرگی عدالت نہیں ہو سکتی اور نہ یہ عدالت اس طرح کا فیصلہ تجویز کرتی ہے تاوک کے وہ فریق کے معایدہ یا پارٹی عدی کانٹریک جس کے خلاف منسوخی معایدہ مطلوب ہو اس کو اسی پوزیشن کے اوپر نہیں لائے جاتا جس پر معایدے سے پہلے وہ تھے یعنی جس پر معایدہ ان کے درمیان سائن ہوا تھا تو اس میں اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی سیون سیکشن تھرٹی سیون کہتی ہے کہ اب اس کے اندر میں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا کہا گیا ہے اس کے اندر اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب کوئی مدعی تعمیل سپیسپک پرفارمس کا کوئی سوٹ عدالت کے اندر یا کوٹ کے اندر فائل کرتا ہے تو وہ اپنے دعوی کے اندر اگر وہ انٹرل ریٹ ریلیف بھی اگر کلیم کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اگر وہ کہتا ہے جی کہ جناب اس معایدے کی تعمیل ماز یا اس معایدے کی اگر سپیسپک پرفارمس نہیں ہو سکتی یا اس کانٹریٹ کی اگر سپیسپک پرفارمس نہیں ہو سکتی تو اس کو منسوخ کیا جائے یا اس کو تحلیل کر دیا جائے اس نے کیا کہا اس نے دو باتیں کی اس میں انہوں نے یہ جو لاب بنانے والے ہیں سیکشن تھرٹی سیمن کے تحت انہوں نے یہ جو فری کے کانٹریکٹ ہیں یا پارٹی زیادہ کانٹریکٹ ہیں ان کو رائٹ دیا ہے کہ اگر آپ جو ہیں معایدہ منسوخ جو ہیں وہ کروانا چاہتی ہیں تو اس کے اندر پھر آپ الٹرنیٹ ریلیف بھی عدالت سے مانگ سکتی ہیں تو آپ اس عدالت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اول تو ہمارے اس معایدے کو آپ سپیسیکلی پرفارم کرنے کی ڈگری جاری کریں اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ یہ معایدہ جو ہے یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کسی نئے معایدے کے لیے ہمیں کہا جائے اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر عدالت جو ہے اس معایدے کو منسوخ کر دے تو پھر عدالت کے پاس جو بندہ بھی اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ اگر منسوخی کے علاوہ معایدے کے منسوخی کے اگر وہ چاہتا ہے جی کہ یہ معایدہ اول تو تعمیل ہو اگر تعمیل نہیں ہو سکتا تو پھر بصورت متبادل ہوئے وہ اس کی معایدے کے منسوخی بھی مانگ سکتا ہے اگر معایدے کی تعمیل سپیسیفک پرفارمس نہیں ہو سکتی تو اس کو منسوخ کیا جائے یا تحلیل کر دیا جائے یا کینسل کر دیا جائے اگر عدالت کو اس بات کا اتمینان حاصل ہو جائے کہ وہ معایدے کو یا کانٹریکٹ کو اس کی سپیسیفک پرفارمس کے ڈگری گرانٹ نہیں کر سکتی اور نہیں اس کو کمپیل کر سکتی ہے ڈیفینڈنٹ کو تو پھر اس کو منسوخ کرنے کا اس کے پاس اختیار ہے یعنی کہ اس میں الٹرنیٹ ریلیف کی بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی پارٹی اپنی کانٹریکٹ اگر وہ اپنے معایدے میں اگر وہ سنسیئر ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کی سپیسیف پرفارمس ہو جائے تو ویلن نوٹ اگر نہیں ہو سکتی تو پھر اس کے اندر اس پیسے اپنا وہ الٹرنیٹ ریلیف بھی کنیم کر سکتی ہیں اس کے بعد ہے جی سیکشن تھرٹی ایٹ اب سیکشن تھرٹی ایٹ کے اندر انہوں نے کیا بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کورٹ میں ریکوائر پارٹی ریسنڈنگ ٹو ڈو ایکویٹی اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کورٹ یو ای جب کوئی عدالت منصوح معایدہ یا کانٹریکٹ کی ریسیشن کا فیصلہ مدہی کے حق میں کرنا چاہے گی تو مدہلے کو یا ڈیفینڈنگ کو بطور ایکویٹی کوئی مناسب محافظہ بھی دلوا سکتی ہے اب اس میں یہ کہا گیا کہ اگر ایک بندہ عدالت کے اندر آتا ہے اور آکے وہ کہتا ہے جی کہ میں معایدے کو منصوح کرنا چاہتا ہوں تو اس کے پاس رائٹ ہے اب میں اور آپ آپس میں ایک معایدہ کرتی ہیں اب میں اس معایدے کو پرفارم ہی نہیں کرنا چاہتا میں اپنی بھینس آپ کو بیچنا ہی نہیں چاہتا اگرچہ میں نے آپ سے زند معایدہ کیا تھا لیکن میں آپ کو بیچنا ہی نہیں چاہتا میں نے وہ کہتا ہے جی میں معایدہ نہیں کرتا با نہیں بیچتا ٹھیک ہے کہ جی میں نے وکیل صاحب کے ساتھ بہنس کے خریداری کا معایدہ کیا تھا وکیل صاحب نے مجھے کانٹریکٹ کیا کہ میں آپ کو بہنس اپنی فروض کروں گا اب اس سے انکاری ہو گئی ہیں لہٰذا ان کے خلاف میں جی سپیسک پرفارمس کا دعویٰ لاتا ہوں اب میں عدالت کے اندر جب جواب دیتا ہوں میں کہتا ہوں جناب میں یہ معایدہ پرفارم ہی نہیں کرتا میں اس کو منصوب کرنے کے لیے وہ اپنے ریٹن اور ریپلائی کے اندر منشن کر دیتا ہوں تو پھر عدالت جو ہے وہ بائی فورس تو مجھے وہ بہنس دینے کے لیے کمپیل نہیں کر سکتی پھر عدالت یہ کرے گی کہ آپ کو بطور ایکویٹی ایڈیکیٹ رریف کے کوئی کمپنسیشن مجھ سے دلوا سکتی ہے اس سیکشن تھرٹی ایٹ کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی فریقین معایدہ آپس میں کسی معایدے کو منصوب کرنا چاہتے ہیں اور معایدے کے اندر ایسا گراؤنڈ بھی نہیں ہے کہ منصوبی کے یا اس کے اندر کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے جی کہ ہم نہیں کرنا چاہتے وہ منصوب کیا جائے تو دالت پھر بطور ایڈیکیٹ لی دوسرے بندے کو کوئی نہ کچھ کمپنسیشن دلوا سکتی ہے تو اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے تو دوستو میں سمجھتے ہیں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے کلیر ہو گیا تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں لائک بھی کریں اگر آپ کو کوئیسٹن ہے کوئی رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹس نہیں کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو گیانے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ ویڈیو گوڑا